میں راجہ محمد عظم خان جی آج پی ٹی آئی کی طرف سے میں الیکشن لڑنام اور انیس سو سیاسی سے میں اس سیاسی میدان میں حاضر ہوں گی اور میں اس سے پہلے ایک دو اور پارٹیز کے ساتھ میں منصرک رہا اس میں میں ایم پی ایم کی طرف سے ایک دفعہ اسیمیلی کے ممبر بنا اور کیبنیل کے بھی میں حیثا تھا ایک دفعہ میں نے نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا تھا اور دو دفعہ میں آزاد انیرور کے ساتھ میں الیکشن لڑتا رہا تھا اس دفعہ میں یہ فیصلہ کیا کہ جو ہمارے یہاں کی جو سیاست ہے وہ کچھ اس طرح جی ہمارا پورا ڈیپنڈ کرتا ہے ہمارے علاقائی مسائل پر اور ہمارے علاقائی جو ہمارے مشکلات ہیں ہمارا جو ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ہماری جو سیاست ہے وہ ایک محدود علاقے تک مناصر ہوتی ہے ابھی دیکھیں ملپ شگر جو ایک اسی آزاد کے آبادی ہے اور تاریون ابھی چوڑاسی ہزار روپے اس دفعہ کلکولیٹ کیا ہوئے تو یہ بہت ہی ایک ایریا ہے پورے جی وی میں اور اس دفعہ میں نے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا ارادہ اس لئے کیا تھا کہ ہم ہمیشہ وفاق میں جو حکومت ہوتی ہے اس کے خلاف ہمارے یہاں سے منڈٹ ملتا رہا اس سے اس علاقے میں کوئی ترقی نہیں ہو سکی تو جس میں میں خود بھی شامل ہوں میں بھی ایک دفعہ وفاق کے خلاف کسی پارٹی سے میں الکھن جیتا تو اس دفعہ میں نے یہ سوچا کہ ہم اس علاقے میں چونکہ یہ ایک بے آئین علاقہ ہے یہاں کوئی آئینی حقوق ابھی تک ہم میں محصر نہیں آسکا تو ہماری وہ سے اور آگ پورے ہمارے پاکستان کی سیاست میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے تو وفاق کے ساتھ ہمیں رہنا اس کی ضروری ہے کہ ہم اس علاقے کی قربات کو اس علاقے کی پسماندگی کو دور افتادگی کو کچھ کم کر سکیں تو اس لفر میں نے پی ٹی آئی کے ساتھ دینے کے فیصلہ اس لئے کیا دو چیزوں پر ایک تو میں عمران خان صاحب کے قیادت پر بہت زیادہ اعتماد کرتا ہوں کیونکہ وہ جو ان کا نعرہ ہے کرپشن کے خلاف جو پاکستان میں جو پہلے حکومتیں چلتی رہیں انہوں نے کرپشن کی انتہا کر دی اور وہ آج عدالت تو میں وہ فیصلے بھی ان کے خلاف ہو گئے صرف اس لئے کہ وہ کرپ تھے تو واحد میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کی تحریف میں اگر ایک لیڈر ہے قائد اعظم محمد علی جی ناک کے بعد جس پر کرپشن کے کوئی اعظم نہیں لگایا جا سکتا وہ صرف ہمارے قائد محترم عمران خان صاحب ہیں تو میں ان کے قائدت پر برپور اعتماد کرتے ہوئے اور اس امید کے ساتھ کہ آج وہ اپنے نمائندے کو یہاں جب میں منتخب ہو جاؤں گا تو وہ ان کی سرپرستی وفا سے ڈائریکٹ میرے اس حلقے کو حاصل رہے گی اور ہمارے حلقے کے جتنے چھوٹے بڑے مسائل ہیں ان کا حل نگل آئے گا میں یہی سوچ کہ میں آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو چکا ہوں اور اس دفعہ انشاءاللہ حالات بہت ہی سازگار ہیں بہت ہی اچھے ہیں کیونکہ اس سے پہلے جو ہمارے اسمبلی کی ممبر رہے انہوں نے لوگوں کو ہر طرح کے وعدے وعید کیے لیکن انہوں نے سے انہیں ایک بڑے چار بھی بلکہ دسویں ایسا بھی بورا نہیں ہو سکا اب ناومیدی حطرت فیلی بھی تھی تو میں نے یہ سوچے جی ہم عملان خان صاحب کے قیادت پر اعتماد کرتے ہوئے میڈیائی میں شامل ہوتے ہیں اور اس علاقے کی خدمت کرنے کے لیے ہم کے وفاق سے جڑے ہوئے رہنے کا ایک پالیسی ہم نے اپنایا ہے تو انشاءاللہ پرحالات اس دفعہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھے جا رہے ہیں بہت خوش آئین ہیں اور ہر طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں احواروں میں کہ ہر دن اور ہر آرڈنیٹ دیج جو ہیں اس میں شمولیت کے پروگرام مسلسل جا رہی ہیں جب سے ہم نے یہ اپنا مہین الیکشن کے شروع کیا ہے روزانہ ایک ایک دو دو گروپ جو ہے اس پیٹیائی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں تو میں جو جتنے بھی نئے میرے ساتھی جو اس گروپ میں شامل ہو چکے ہیں بڑے ہزاروں کے حساب سے میں انسا کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور ان کو یقین جلاتا ہوں کہ میں خان صاحب کے کارکون کے حصیت سے اس علاقے کی حد المغدور جو بھی مجھ سے ہو سکے گا میں خدمت اس علاقے کے پہلے بھی کرتا رہا ہوں تو میرے وفاقی حکومت جو پیٹیائی کی ہے ان کی طرف سے میں ان کو یقین جلاتا ہوں کہ آپ کے ہر مسائل پر برپور غور ہوگا برپور اس کے حال نکلے گا آپ سامنے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پیٹیائی کی حکومت کیا کر سکتی ہے ورنہ پہلے جو حکومتیں آئی ہیں انہوں نے بھی آپ کے سامنے ہے وہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے لیکن سوائے ان کے سارا یعنی وہاں اسلام آباد میں کوئی چیز ہو جائے تو سوائے اس دعویٰ کے جناب یہ بھی ہم نے کروایا تھا اس کے علاوہ خوش نہیں ہو رہا تو آپ جانتے ہیں کہ اس علاقے میں میرا ماضی آپ کے سامنے ہے میرا اوپر کوئی آج تک الزام نہیں لگ سکا کرپشن کا یا کسی اور چیز کا میں اللہ کا لاکھ لکھ شکر ہوں کہ میرا تعلق اس فیملیس سے ہے جو اس کرپشن سے پرے ہے اور انشاءاللہ ہم اپنی برپور جدوجہت کریں گے اس علاقے کی ترقی کے لیے اور جو میں ایک طرح سے منشور آپ جاننا چاہیں تو میرا اوپران منشور ہے کہ اس علاقے کے ہمارے علاقے بڑے مسائل نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہر چھوٹا مسائل ہمارے منشور ہیں لیکن میں فوکس کرنا چاہوں گا تمہیں پہلے بھی کرتا ہوں ایڈوکیشن کو میرا منشور ہے کہ ایڈوکیشن کو عام کریں اور ایک پوالیٹی ایڈوکیشن جو ہے اس علاقے کو محایہ ہو تمہیں گے تمہیں گے